دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید یہ ہے انٹاکٹیکا اور یہ ہماری دنیا کا سب سے بڑا برف کا کونٹینٹ ہے جس پر پانچ کلومیٹر کی گہرائی تک برف ہی برف ہے رکھپے کی بات کریں تو انٹاکٹیکا ایک روڑ بطالیس لاکھ سکیر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یہ اتنا بڑا ہے جس میں انڈیا جیسے چار ملک اور پاکستان جیسے سترہ ملک فٹ آ سکتے ہیں یہاں اتنی برف ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ ساری پیگل جائے تو پوری دنیا کے سمندروں میں دو سو فٹ تک اضافہ ہو جائے گا بھلے ہی جون جلائی کی گرمیوں کا موسم ہو لیکن انٹاکٹیکا کا ٹمپریچر پورا سال مائنس ففٹی ڈگری سیلسیس سے مائنس نائنٹی ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اس شدید ترین ٹھنڈ کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید بہت کم ہے پہلی بار انٹاکٹیکا پر اٹھارہ سو اکیس میں قدم رکھا گیا اور دب سے لے کر آج تک یہاں چار سو سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں جو برف کی لیئرز کے نیچے چھپی ہوئی تھی دنیا کے فریش وارٹر کا سکسٹی پرسٹنٹ حصہ انٹاکٹیکا میں آئس چیٹس کی شکل میں موجود ہے یہاں پورے سال کے چھ مہینے دن رہتا ہے اور چھ مہینے مسلسل رات موسم اتنا انپرڈکٹیبل ہے کہ نہ تو یہاں کوئی ٹائم زون فولو ہوتا ہے اور نہ ہی اب تک اس کونٹیننٹ پر کسی کنٹری کا قبضہ ہے ریسرچرز کا مانا ہے کہ انٹاکٹیکا کی اس برف کے نیچے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں گیارہ ہزار سال پہلے یہاں ایک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا جس کا نشانہ ایک ایسا شہر بنا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے اور وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ ایٹلانٹس تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایٹلانٹس کا وہ گمشدہ شہر انٹاکٹیکا کے بڑے بڑے برف کے پاڑوں کے نیچے موجود ہے پچھلے کئی سالوں سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز انٹاکٹیکا کے انہی رازوں کو ڈھونڈ نکالنے کی مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور ریسرچ کے دوران انہوں نے ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جنہوں نے اس کونٹیننٹ کو اور مسٹیریس بنا دیا ہے اور آج آپ دیکھیں گے انٹاکٹیکا کی برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر فور دوہزار نو میں ریسرچرز کو انٹاکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ کسی عام بلی کا نہیں تھا سائنس لیب میں جب اس ڈھانچے کی تحقی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام بلی نہیں بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی اور یہ ڈھانچہ آج سے قریباً ڈھائی کروڑ سال پرانا تھا نمبر ثری انیس سو گیارہ میں انٹاکٹیکا پر سب سے پہلا میٹیورائیڈ ملا تھا اور تب سے لے کر آج تک اس کونٹیننٹ سے پانچ ہزار سے بھی زیادہ میٹیورائیڈ مل چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں میٹیورائیڈ سخت پتر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری زمین سے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور پلینٹ سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں آرکیلوجس کے مطابق ان میں سے کئی میٹیورائیڈ ایسے بھی ہیں جو آج سے قریباً سات لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں نمبر دو دو ہزار چودہ میں آرکیلوجس نے یہاں سے ایسی چیز ڈسکور کی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا جی ہاں ریسرچ کے طوران آرکیلوجس کو یہاں سے تین انسانی کھوپڑیاں ملی انسانی کھوپڑیوں کے مقابلے میں ان کے سر بلکل بھی نارمل نہیں تھے ان کے سر انتہا سے زیادہ باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے ایک اور حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ اس طرح کی کھوپڑیاں سائنٹسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انٹاکٹیکا میں بھی لوگ رہا کرتے تھے جن کا تعلق انشینٹ ایجپٹ سیولائزیشن سے ضرور رہا ہوگا اور اب نمبر ون وارٹر فالز تو ہم سب نے کئی بار دیکھے ہیں لیکن انٹاکٹیکا میں ٹیلر گلیشر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں وارٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے انیس سو گیارہ میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا کئی دہائیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشر کے اندر سے خون پہتا ہے لیکن موڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تو جو ان کو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا پتہ چلا کہ گلیشر کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا ڈیم ہے ان گناہ زیادہ نمک موجود تھا جس کی وجہ سے ڈیم کا پانی فریز نہیں ہوتا ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے جب یہ پانی کسی ایک پوائنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوا میں موجود اوکسیجن اس پانی میں موجود آئرن کے ساتھ مل کر آئرن اوکسائیڈ بنا دیتا ہے جس سے پانی کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس پانی کا کلر ریڈ دکھتا ہے اس پانی میں سائنس دانوں کو ایک اور حیران کر دینے والی چیز بھی ملی پانی میں ٹوٹل سترہ ٹائپس کے بیکٹیریا بھی پائے گئے جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایک ایسی قسم ہے جو ایسے پلینٹ پر پائی جاتی ہے جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تو پھر یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کیسے آئے امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں